ایکسپو سینٹر میں ویکسینیشن جاری عام شہریوں کے لیے سائنو فارم دستیات بیرون ملک جانے والوں کو مڈرنہ لگائی جا رہی ہے ایکسپو ویکسینیشن سینٹر چوبیس گھنٹے فال شہری اتوار کے علاوہ کسی بھی وقت ویکسین لگوا سکتے ہیں انتظامیہ نے بتا دیا ویزا کنفرم ٹکٹ پاسپورٹ کے حامل افراد کو فائزر لگائی جا رہی ہے باغوں کے شہر میں بادلوں کے ڈیرے گرمی کی شدت کم ہونے سے موسم خوشگوات آج بھی بادل برسیں گے بارش کا سلسلہ ہفتہ بھر جاری رہے گا محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کر دی بارشوں سے نمٹنے کے لیے کمیشنر متحرک محکموں کو الیرٹ رہنے کا حکم دے دیا سرویسز ہسپتال کا آئی ٹی سسٹم بیٹھ گیا پرچی کا حصول مشکل مریضوں کی لمبی لائنیں لگ گئیں علاز کے لیے آنے والے خوار ہسپتال انتظامیاں تاحال آئی ٹی سسٹم بحال کرنے میں ناکام دو سیکچری اپنی ہی حکومت سے ناراض سیکچری خزانہ نہ لگنے پر سیکچری کوپریٹیو احمد رزا سرور ایڈیشنل چیف سیکچری ہوم نہ لگنے پر سیکچری ٹرانسپورٹ سید علی مرتضی پنجاب حکومت سے ناراض دونوں سیکچریز کے پنجاب میں رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ زیر غور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے پولیس انیکشن پنجاب پولیس ایف آئی اے کا ازلاس منی لانڈرنگ کے خاتمے کے لیے ٹارگٹس کا تفصیلی جائزہ آج زیف انجاب بولے منی لانڈرنگ کے خاتمے کے لیے کاروائیاں ہوں گی جبکہ دہشتگردوں کے سہولتکاروں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے بیزلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نزکاری کامل تیز نزکاری میادے آنے بالوں کے خلاف کانونی کاروائی ہوگی پیپکو نے انجینئرز اور آفیسرز اسوسییشن کے خلاف تحقیقات شروع کر دیں اسوسییشنز کی کانونی حیثیت عہدداروں کا ڈیٹا طلب سیول ایوییشن آتھارٹی کا مسافروں کے لیے نیا ہدایت نامہ جاری کیٹیگری سی ممالک سے پاکستانی تیرہ اگستہ کیجازت کے بغیر آسکیں گے مسافروں کے لیے بہتر گھنٹے پہلے منفی پی سی آر ٹیسٹ لازم کرا متعلقہ حکام کو ہدایات پر سختی سے عمل درامت کرانے کا حکم مولانا فضل رحمان کی تنظیم انسار الاسلام پر پابندی لگانے کا عمل رو گیا محکمہ داخلہ پنجاب نے کیس کی پیروی بند کر دی کابینہ ونگ کی نوٹس کے باوجود محکمہ نے ریفرس ارسال نہ کیا کابینہ ونگ نے ایجنڈا سرکاری اسادزہ کا بین ازید انکم سپورٹ پروگرام سے امدادی رقم لینے کا انکشاف کالج پرنسیپل پروفیسر اسوسییٹ پروفیسر لیکچر آرز نے پیسے وصول کیے متعلقہ اسادزہ کے خلاف کارروائی کا فیصلہ تین روز میں جواب طلب کر دیا گیا ٹوٹی پھوٹی سڑکیں سیورس کا ناکس سسٹم پرانہ کہنا پنٹ شہزاد کی ابتر صورتحال عرصہ دراز سے مسائل حل نہ ہو سکے زلی انتظامیہ نوٹس لے کر علاقے کے مسائل حل کرائے مکینوں کا مطالبہ تورک ادھاکار سے فراڈ کا معاملہ لاہور پولس متحرک تفتیشی ٹیم تحقیقات کے لیے ترکی جائے گی ادھاکار انگین آلتان کے بیانات کلم بن کرے گی کاشف ضمیر کے ساتھ معاہدے چیکس کی تفصیلات حاصل کی جائیں گی آئی جی نے تفتیشی ٹیم ترکی روانہ کرنے کے لیے حکومت کو مراسلہ لکھ دیا گورنر پنجاب سے ایچ ایم این پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی ملاقات طلبہ کے لیے رہنمائی پورٹل کا آغاز دس یونیورسٹیز کو ریسرٹس کے لیے فنڈز جاری کرنے کی ریپورٹ گورنر کو پیش چودی سرور نے پنجاب ہائر کمیشن کے انوویشن اینڈ ریسرٹس چیلنز پروگرام کو سراحا سیکٹری ہائر ایڈوکیشن کا تبادلہ ندیم محبوب کو ایڈیشنل سیکٹری وزیر آزم ہاؤس تائیونات کر دیا گیا وفاقی حکومت کا نوٹیفکیشن جاری صوبائی وزیر بلدیات میاں محمود ورشید کی لوکل گورنمنٹ کامپلیکس آمد ترکیاتی سکیموں پر کام کی رفتار کا جائزہ لیا سیکٹری بلدیات نے محکمانہ امور پر بریفنگ دی میاں محمود ورشید کی بہتر اقدامات پر نورال امین مینگل کو شاباش ذلعی انتظامیہ نے ایک اور ویکسینیشن سینٹر کا افتتاہ کر دیا ڈی سی مدستر ریاض ملک نے رائل سویس ہوتل ائرپورٹ میں افتتاہ کیا سینٹر میں چار سو سے زائد ملازمین کی ویکسینیشن کی جائے گی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات ڈی سی لاہور کی زیر صدارتاہم ازلاس پرائس کنٹرول سرکاری نرخ ناموں کے حوالے سے میکنزم کا جائزہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو گرا فروشی کے خلاف سخت ریک ڈاؤن کی ہدایت ڈی جی ایل ڈی اے کا زیر تعمیر گلاب دیوی انڈرپاس کا دورہ پائلنگ درگ، ٹریفک روانی اور متبادل روٹس کا جائزہ لیا چیف انجینئر نے بریفنگ دی ڈی جی ایل ڈی اے کی کانٹریکٹر کو تعمیراتی کام بروقت مکمل کرنے کی ہدایت محرم الحرام میں امن و امان کے لیے سیکیورٹی انتظامات شروع جلوس اور مجالس کی بہترین کبریج ہوگی چھ ایس آئی ٹرنگ لاہور سروے کرے گی پنجاب سیف سٹیز اتھاری کے عالی سطح ازلاس میں اہم فیصلے کم عمر پاکستانی نوجوان کا بڑا کارنامہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کے ٹو سر کرنے کا عالمی ریکارڈ بنا دیا انیس سالہ شہروز کاشف پہاڑی سر کرنے والے دنیا کے کم عمر ترین کو پینا بن گئے کم عزیز ساجد صدپارہ نے اکیس برس کی عمر میں کی ٹو سر کے تھی اور پولیس لائنز میں فائرنگ پریکٹیس مجاہد سکوارڈ سیکیورٹی ویجن کے انچاس سہلکاروں نے حصہ لیا بریٹا پسٹل اور ایس ایم جی